اسلام علیکم مکہ دوافن افیشل میں حکیم حمد ساکر اضبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم گاجر کے حوائد کے بارے میں تفصیل کے ساتھ گفتو کریں گے گاجر اللہ پاک کی طرف سے عطا کرتا ہے ایک بہت اچھی نعمت ہے جو کہ ہمیں سبزیوں کی صورت میں سردیوں کے موسمیں ملتی ہے گاجر کے بے شمار فائدے ہیں ان میں سے چاند ایک آج وہ خوبی ذکر کریں گے گاجر آج کل کے سیزن میں پائے جانے والی عام سبزی ہے جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ ہوتا ہے وہ گاجر کو کچھا استعمال کریں جن لوگوں کی نظر کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کا جوس لگاتار استعمال کریں جن لوگوں کو جوڑوں میں درد کا مسئلہ ہوتا ہے اس کے گاجر کے اندر بے شمار جو ملٹی ویٹامن نیرل بغیرہ شامل ہوتی ہیں وہ اس کا جوس کا استعمال کریں جن خواتین کو ہارمونز تیشیو ہوتا ہے جن خواتین کے ہارمونز ایم بیلنس ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے بھی گاجر انہیں فیمیل کے لیے بھی گاجر کسی پینیمہ سے کم نہیں ہے جن لوگوں کو نظرہ زغام کیرے کا مسئلہ ہوتا ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ مربع گاجر کا لگاتار استعمال کریں جو گاجر ہے وہ خون کو سیادہ پیدا کرتی ہے کسرہ سے پیدا کرتی ہے میدہ اور جگر کو تسکین دیتی ہے میدہ جگر کی گرمی کو ختم کرتی ہے جن لوگوں کو یورن کا مسئلہ ہوتا ہے جن کو یونیٹ ریک انفیکشن آئے دن رہتا ہے جس طرح گپاسل کا مسئلہ ہو گیا یا جن لوگوں کو پشاب کی نالی کے اندر انفیکشن ہوتا ہے تو یا جن لوگوں کے پشاب کی نالی میں جلن ہوتی ہے یا جن لوگوں کو گاڑا پشاب آتا ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو گاجر ہیں وہ بہت ایمیت کی حمل ہے آج گاجر کے استعمال کو کر کے ہم مختلف طرح کے جو مراز کو ڈیل کرنے کے لیے جو مختلف نسخہ جاتے ہیں اس ویڈیو کے اندر وہ شیئر کریں گے وہ حضرات جن کی نظر کمزور ہوتی ہے ان کو چاہیے گاجر کا جوس جسم کے اندر سونف ڈالتے جائیں ایک پاؤ اگر سونف ہو تو آدھا کلو جو گاجر کا جوس اس کے اندر اچھی طرح اس کو خوش کر لیں خوش کرنے کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ گاجر کے جوس کو سونف کے اندر حل کر کے ایڈ کر کے کسی سایہ دار جگہ کے اوپر آکھر دیں جب اچھی طرح خوش کر جائیں اس کے اوپر دبارہ ہاف کے جی جو ہے وہ گاجر کا جوس ڈالیں اس طرح یہ عمل تین بار کریں اس کے بعد جو بھی ہمیں باقی ماندہ حاصل ہوگی سونف حاصل ہو اس کے اچھی طرح بریق کر لیں اس کے اندر پوزہ مصری کا حلقا سا اضافہ کر لیں جن لوگوں کے نظر کمزور ہوتی ہے ان کو چاہیے ایک چمچ اس گاجر کے رس کے اندر جو بھیگی ہوئی جو خوش کر کے ہمیں حاصل کی ہوئی سونف ہے اس کو لگا تار صبح نہار پیٹ ایک چمچ استعمال کریں اور رات کو کھانا کھانے کے دو گھنٹے کے بعد ایک چمچ استعمال کریں جن لوگوں کے گردوں کی پتھری کا مسئلہ ہوتا ہے یا مسانے میں پتھری ہوتی ہے ان لوگوں کو چاہیے کہ گاجر کا کچھے کا زیادہ استعمال کریں یا جوس نکال کر لگا تار استعمال کریں اس کا جوس کا طریقہ کر یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ یہ شکایت کر دے کہ گاجر کا جوس پینے کے بعد پیٹ کے اندر گیس ہو جاتی ہے تو ان لوگوں کو چاہیے گاجر کا جوس نکال کے اس میں ہلکا ساتھ کالی مرچ کا پاورٹر کا اضافہ کریں اور ہلکی سی چینی ڈال کے بھی لیں اس طرح کے کرنے کے ساتھ جو پیٹ کے اندر پیدا ہونا والی گیس اسے بچا جا سکتا ہے جن لوگوں کو قبض ہوتی ہے ان لوگوں کو چاہیے گاجر کا سلاعت کا زیادہ استعمال کریں اور جن لوگوں کو آئے دن نزلہ زگام کے ایشو رہتا ہے اور جن لوگوں کو دمے کا ایشو رہتا ہے ان لوگوں کو چاہیے گاجر کا مربع صبح نحار پیٹ پچاس گرام ضرور کھائیں جن لوگوں کے ہارڈ ویڈ زیادہ رہتی ہے جن لوگوں کے دل کی دھٹکن زیادہ رہتی ہے وہ لوگوں کو بھی چاہیے مربع گاجر چاندی کا برگ لگا کر صبح نہار پیٹ استعمال کریں اس کے علاوہ جو گاجر ہے اس کے اندر الفا کیروٹرنائز پائے جاتے ہیں سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ گاجر کو ساتھ سترہ کر کے چھیل کے اس کے اندر جو اکثر ہم لوگ پنجابی زبان کے اندر پا جاتا ہے سخت حصہ یا گل وہ نہ نکالا جائے کیونکہ گل کے اندر جو زرد رنگ کا اندر کیل ہوتا ہے اس کے اندر الفا کیروٹرنائز ہوتے ہیں جو کہ ایک ملٹی ویٹامین بہت کوسٹلی ویٹامین ہے جو کہ بہت زیادہ حمیت کا حمل ہے تو ان لوگوں کو چاہیے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ اس کیل کے سمیت وہ گاجر کو استعمال کریں انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہماری اس ویڈیو سے زیارت سے زیادہ مستفید ہوں گے زیارت سے زیادہ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اس طرح کی اچھی اور انفورمیٹی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مکہ دواخن ایفیشل کے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر اچھی انہی والی ویڈیو آپ تک جلد از جلد پہنٹی رہے تب تک کے لیے اللہ